ان کو دعوت دیتا ہوں بہن سمینہ آئیے یسو کے جلال کے لیے زوردار تعلیان حالیلویہ خداون کا نام ہمیشہ عزت اور جلال پائے بھائی سے ہم نے بہت ہی خوبصورت دو حصوں میں کلام سنا تھا جس میں پالوس کے مطلق انہوں نے ہمیں بتایا کہ پالوس کے دل کی یہ عارض تھی کہ وہ یسو کے دکھوں کو جانے اور یسو کے دکھوں کی مشاہبت کو حاصل کرے اور وہ اس جی اٹھنے کی حالت کو جانے اور اس کے درجہ تک پہنچے یہ ساری باتیں تھی جو بھائی نے آپ کے ساتھ بڑی خوبصورتی اور وضاحت کے ساتھ بیان کی سو آج شام ہم جانیں گے کلام مقدس میں سے جن کے پاس خداقہ زندہ کلام ہے نکالے لکا کی انجیل چوبیس باب لکا کی انجیل چوبیس باب اور اس کی آیت نمبر پانچ لکھا ہے جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سرزمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونٹی ہو خداون کے زندگی بکش کلام کے پڑے جانے پر اس کا فضل ہو آمین آئیے ایک لمحہ کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اپنی آنکھوں کو بند کریں مہربان قدوس خدا میں طرح شکر تیرے نام کی تعریف کرتی ہوں تو جو صادق القول اور وعدوں میں سچا خدا ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے اور میں تیری ساری برکتوں کے لیے جو اے خداون روٹتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرے ساتھ رہتی ہیں میں تیرا شکر کرتی ہوں اور اے خداون تو میری حالت سے واقف ہے اور میری پست حالی سے بھی تو واقف ہے مگر جب تیرا روح القصد ہمیں زور دیتا ہے تو ہم طاقتور ہوتے ہیں زور پکڑتے ہیں اس وقت اپنے آپ کو اے خداون تیرے پاک مزمہ میں کھڑے ہو کر تیرے خات میں سومتی ہوں اور ان ساری چانوں کو جتنے بہن بھائی بچے بزرگ نوچوان بیٹھے ہیں بیٹے بیٹیاں سب کو تیرے خون میں چھپاتی اور دعا کرتی ہوں خداون دا آج کے کلام سے ہر ایک جان برکت پائے یہ دعا تیرے مبارک نام سے مانگتے ہیں آمین کلام مقدس میں آج ہم نے لوکا کی انجیل اس کے چوبیس باپ اور اس کے آیت نمبر پانچ میں سے پڑا ہے اور جس میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ ڈر گئی اور انہوں نے ڈر کے مارے اپنے سروں کو جھکا دیا تو تب انہوں نے یعنی فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو یہ خوبصورت مضبون ہے ہمارا آج کا جس کے متعلق اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہم اوپر کی آیات سے دیکھتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سبت کے دن یعنی ہفتے کے دن تو انہوں نے آرام کیا مگر دوسرے دن سبت کے دوسرے دن جو تیاری کا دن تھا انہوں نے کچھ خشبودار تی چیزیں جو ہیں وہ تیار کی اور صبح و صویرے چند عورتیں مریم مغدلینی اور مریم اور دوسری بہت سی عورتیں جو ہیں یہ ان کے ساتھ قبر پر چلی گئیں تو اس واقعہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ رات بر انہوں نے یقیناً وہ چیزیں تیار کی جو لے کر کہ وہ صبح نکل پڑی ہیں اور صبح و صویرے ہی وہ قبر کی طرف چل پڑی ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ چل پڑی ہیں تو وہ وہاں جا کر کچھ کرنا چاہتی ہیں اور وہ خشبودار چیزیں جو ہیں وہ یسو کی قبر پر رکھنا چاہتی ہیں جیسے رواج کے مطابق اکثر لوگ قبروں پر جا کر تیسرے یا دوسرے دن جو ہے وہ پھول چڑھاتے ہیں یہ آج بھی کچھ جگہوں میں مسیحی لوگ بھی ایسا کرتے ہیں اور قبروں پر جاتے اور یہ سب کچھ کیا جاتا ہے سو اسی طور سے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ عورتیں بھی کچھ کرنا چاہتی تھی اور وہ خشبودار چیزیں جو انہوں نے لکھا ہے تیار کی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تیاری کے ساتھ آئیں اور خشبودار چیزیں لے کر آئیں اور وہ دل میں بڑے غم اور ماتم میں تھی اور وہ چاہتی تھی کہ جا کر وہاں یسو کی قبر پر وہ اگر وہ وہاں ہوتا تو وہ روتی اور پھر کہتی کہ ہم غم صدا ہے کیونکہ ہر طرف غم اور خوف کا عالم یسو مسیح کے سلیب پر بلیدان ہونے کی وجہ سے چاہ گیا تھا اور مایوسی کا عالم اور خوف تھا مگر قلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پر پہنچی تو انہوں نے خلاد کو کچھ چینج پایا اور انہوں نے دیکھا کہ قبر جو ہے اس کے آگے رکھا ہوا پتھر وہ سپر پاور کا پتھر جو رومی حکومت کی مہر لگا کر وہاں رکھ دیا گیا تھا اور جس پر پہرے والے بھی بیٹھا دیا گئے تھے اور وہ وہاں پر آ کر دیکھتی ہیں کہ سب کچھ ہٹا ہے اب معلوم نہیں کہ یہ کیا ہوا مگر قبر کے اندر جاتے ہی پوزیشن کچھ اور نظر آئی اور انہوں نے دیکھا کہ قبر جو ہے وہ خالی ہے اور وہاں کچھ بھی نہیں ہے مگر وہاں انہوں نے سفید جامعے یا لباس میں دو شخصوں کو دیکھا جو فرشتے تھے اور انہوں نے ان کو دیکھا اور وہی جو وہاں پر عورتیں تھی وہ ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈر گئیں اور گھبرا گئیں اور پھر انہوں نے کیا کیا جی وہ انہوں نے اپنے سروں کو زمین کی طرف جھکا لیا مگر انہوں نے یعنی فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو یہ حالت یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ وہ زندوں کو ڈھونڈنے کے لیے مردوں میں آ گئی ہیں حالانکہ کلام مقدس کے مطابق افسیوں کا ہاتھ اور اس کا چار باپ اور اس کی آٹھ آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھایا گیا تو قیدی روحوں کو میں اس نے منا دی کی اور آدمیوں کو انام دیئے اور لکھا ہے کہ اس نے قیدی روحوں میں منا دی کی اور یہ عالم بالا پر چڑھنے والا وہی ہے جو کہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا یہ حوالہ افسیوں کے خاتھ اس کے چار باپ اس کی آٹھ آیت میں درچ ہے مگر اسی حوالے کا بہترین ریفرنس جو ہے وہ پہلے پترس کے خط اور اس کے تین باپ کی اٹھارہ آیت میں لکھا ہے جہاں پر لکھا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا مگر روح کے اعتبار سے کیا کیا گیا زندہ کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ جس کو وہ مردوں میں ڈھونڈنے آئی تھی وہ مردوں میں نہیں تھا اسی لیے اس نے ڈاکو سے کہہ دیا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا مقام جو ہے وہ اس کے بعد فردوس میں ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ زندہ کو مردوں میں ڈھونڈنے کے لیے آئیں مگر انہوں نے اس کو وہاں نہ پایا کیونکہ وہ وہاں تھا ہی نہیں مگر وہ وہاں سے نکل چکا تھا چلا گیا تھا زندہ اس لیے مردوں میں نہیں تھا کیونکہ زندہ زندگی دینے کے لیے آیا تھا اور زندگی مردوں کے درمیان رہ کر کبھی بھی حاصل نہیں کی جا سکتی زندگی پانے کے لیے زندہوں میں رہنا بہت ضروری ہے اور یہ بات ہمیں پہلے کرنٹس کے خات اس کے پندرہ باپ میں سے ملتی ہے جہاں یسو مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں تذکرہ ہے کہ یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پیلوٹھا تھا یعنی یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پیلوٹھا تھا اور اسی طرح یہ پہلا پھل بھی اس کو کہا گیا اسی حوالے پہلے کرنٹس کے خات اس کے پندرہ باپ کی دس یارہ بارہ آیت میں سو کلام مقدس میں یہ جو پہلا پھل تھا یہودی ثقافت کے مطابق پہلے پھل کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی جب وہ فصل کی کٹائی کرتے تو پہلے پھل یعنی فصل کی کٹائی میں سے پہلا حصہ جو ہے وہ خیقل میں دیا جاتا تھا خدا کے گھر میں دیا جاتا اس ایمان کے ساتھ دیا جاتا تھا کہ خدا کا شکر ہو کہ اس نے وقت پر ہمیں فصل کی کٹائی کا وقت مخیہ کیا اور بہترین فصل دی اور اس نے ہمیں وقت پر دھوپ اور بارش اور موسم دیے یہ اس بات کا شکرانہ ہوتا تھا جو پہلے پھل جو تھا یہ خدا کے حضور چڑھایا جاتا تھا سو اسی طرح سے یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں کیا ٹھہرا پیلوٹھا ٹھہرا یعنی پہلا پھل ٹھہرا اور پہلا پھل جو ہے یہ زندہ میں کبھی ہو نہیں سکتا بلکہ پھل جو ہے یہ ترہ ترہ کے ہوتے ہیں کچھ پھل جو ہے یہ درختوں کے اوپر سے گر جاتے ہیں اور گل سڑ جاتے ہیں کچھ درختوں کے ساتھ لگے ہی گل سڑ جاتے ہیں اور کچھ کچھے ہی جھڑ جاتے ہیں مگر بہت سے پھل ایسے ہوتے ہیں جو کہ درختوں کے ساتھ فریش ہوتے ہیں اور پوری ویٹامنز کے ساتھ ہمیں مہیا ہوتے ہیں یا مل جاتے ہیں سو یہی حالت سیم کلیسیاؤں کی ہوتی ہے کلیسیاؤں میں کچھ لوگ جو ہیں یہ کلام میں زندگی پاتے ہیں کلیسیوں میں رہنے والے لوگ ہی زندہ ہوتے ہیں مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ حالات کو دیکھ دیکھ کے کچھے جھڑ جاتے ہیں یعنی کہ پورا پھل نہیں دیتے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پاک جاتے ہیں اور پھر گلے سڑنے کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس کے متعلق کلام مقدس میں یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ حد سے زیادہ نیکوکار نہ بنو ایک لیمٹ ایک میار دیا گیا ہے جس تک رہنا کلام مقدس میں ہمارا حق ہے اور جب ہم اس حق سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں ہم بکھر جاتے ہیں زندوں اور مردوں کے متعلق چند باتیں ہم آج جانیں گے زندہ کون ہوتا ہے زندہ زندگی دیتا ہے اور مردہ جو ہے وہ زندگی لیتا ہے زندہ جو ہے وہ خون دیتا ہے اور مردہ جو ہے وہ خون یعنی جان کو لے لیتا ہے زندہ زندگی دیتا ہے اور مردہ بیماریاں دے دیتا ہے زندہ جو ہے وہ ہمارے گناہ ماف کرتا ہے مگر مردہ جو ہے وہ ہم پر گناہ تھوم دیتے لگا دیتے آئیت کر دیتے اور فتوہ لگا دیتے ہیں زندہ جو ہے یہ برکتیں بانٹتا ہے مگر مردہ جو ہے وہ ان کی طرف سے لانتے ٹرانسفر ہوتی ہیں زندہ جو ہے وہ پاک رو دیتا ہے مگر مردہ جو ہے وہ روح کو ختم کر دیتا ہے یا روح چھین لیتا ہے زندہ جو ہے وہ ازاد کر دیتا ہے گناہوں سے بیماریوں سے لچاریوں سے دکھوں سے غفلہ سے لچاری سے لانت سے کرز سے مگر مردہ جو ہے وہ ہمیں لانت کے نیچے دبا دیتا ہے زندہ کے پاس اختیار ہے اور مردہ کے پاس قبر میں رہنے کا اختیار ہے اور کچھ نہیں ہے روح زمین پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مردہ کو مانتے ہیں اور بڑی قبر پرستی کرتے ہیں بہت سے روح زمین پر ایسے لوگ ہیں ایسے خستیاں ہو گزری ہیں جن کے مقبرے بنائے جاتے ہیں جن کے منار تمیر کیے جاتے ہیں اور جن کی قبروں کو پوچھا جاتا ہے وہاں پھول چڑھائے جاتے ہیں مگر وہاں سے زندگی کے چشمیں کبھی بہتے نہیں ہیں بلکہ وہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ دبا دیتے ہیں زندہ جو ہے یہ آسمان کی طرف جاتا ہے اور مردہ قبروں کے اندر ہی بند رہ جاتے ہیں یہ زندہ اور مردوں میں تبدیلی کا فرق ہے اور یہ عورتیں جو قبر کی طرف آئی تھی یہ کچھ خوشبودار چیزیں لے کر مردہ کی طرف جیسے مردہ کو لوگ پھول چڑھاتے خوشبویں چڑھاتے اگر بطنیاں چڑھاتے اور نہ جانے کیا کیا چڑھاتے ہیں چادریں چڑھاتے اسی طرح یہ کچھ کرنا چاہتی تھی مگر فرشتہ نے ان سے کچھ کہا اور ان کو یاد دلایا اور ان سے کہا یہ گیا کہ کیا تو زندہ کو مردوں میں تلاش کرتی ہو تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو آگے وہ اس کا بیان کرتا اور کہتا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق کیا ہو چکا ہے جھی اٹھا ہے اس لیے جھی اٹھا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور یہ خوشخبری کا کلام تھا اسی طرح سے جس طرح اس کی پدائش پر فرشتے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے اور فرشتہ نے آلم بالا پر خدا کی تمجید کا نعرہ لگایا اسی طرح سے آج جب وہ مردوں میں سے جھی اٹھا تو اس وقت بھی فرشتے اس کے پاس آئے انہوں نے خوشخبری کا کلام ان تک پنچاتے ہوئے ان سے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو وہ یہاں نہیں ہے وہ اپنے کہے کے مطابق جھی اٹھا ہے اور آج حالت یہ ہے کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم زندہ میں ہیں یہ ہم مردہ کی طرف قبروں میں جا رہے ہیں کیا ہماری زندگیاں زندہ لوگوں میں شامل ہو چکی ہیں یا مردہ لوگوں کی طرف جا چکی ہیں کلام مقدس میں سیم اسی بات کے مطالق ایک خوبصورت بات ہے جو کہ مقاشوہ کی کتاب میں درج ہے اور وہاں پر مقاشوہ تین باب میں ایک کلیسیا کے مطالق تذکرہ ہے بائبل مقدس میں سردیس کی کلیسیا ہے جو کہ تیسری کلیسیا ہے لکھا ہے کلام مقدس میں کہ تو کہلاتا تو میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں مقاشوہ کی کتاب اس کا تین باب اور اس کی پہلی آئے سے لکھا ہے اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ جس کے پاس خدا کی سات روحیں ہیں اور سات ستارے ہیں سات روحوں سے مراد خدا کی سات آنکھیں ہیں یا خدا کا پاک روح ہے اور سات ستاروں سے مراد خادمین ہیں لکھا ہے وہ یہ فرماتا ہے کیونکہ سات کا عدد کاملیت کا عدد ہے کمپلیٹ ہے مکمل ہے اس لئے یہاں پر ستمروے زمین کی ساری کلیسیاوں کو بیان دیا گیا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے مردہ یسو مسیح یہاں پر سردیس کی کلیسیا سردیس کا مطلب ہے بقیہ یعنی سردیس کے لفظی معنی ہے بقیہ یا اس کے معنی جو ہے یہ بقیہ میں آ جاتے ہیں اور سردیس کی کلیسیا جو ہے یہ رومی یعنی کہ آسیا کے علاقے میں یہ ساری کی ساری کلیسیا جو ترکی کے علاقے میں پائی جاتی تھی اس میں سردیس کی کلیسیا بھی تھی سردیس آسیا کے علاقے میں تھا اور آسیا جو تھا یہ رومی حکومت کا جو ہے یہ دار الخلافہ سمجھا جاتا تھا اور یہ اس قدر دولت مند تھے اور اس قدر عیش و عشرت کے ماننے والے تھے اور دولت ان کے پاس بلکل نہ دولت کی کمی تھی نہ عیش کی کمی تھی اور نہ حکمت کی کمی تھی نہ دانش کی کمی تھی اور ان کے پاس کسی بات کی کمی نہیں تھی ان میں نفس پرستی بڑی زیادہ پائی جاتی تھی بودھ پرستین میں بہت زیادہ تھی یہ اپنی ہر ایک بات کی وجہ سے بے حد مقبول اور مشہور تھے اور ان کی کلیسیہی حالت یہ تھی کہ کلام مقدس میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تو کہلاتا تو زندہ ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر سب کچھ اچھا اچھا ہو رہا تھا عبادت بھی اچھی بشارتی حدمت بھی اچھی بشارتی جنڈے بھی اچھے تھے تمام عبادتی سرگرمی آچھی تھی اور وقت پر کلام سنایا جاتا تھا پرستش خوبصورت ہوتی تھی دعا اپنے وقت پر ہوتی تھی اور ساری ایکٹیوٹیز جتنی بھی اس میں کی جاتی تھی سب بہترین اور خوبصورت تھی اور روٹی توڑنے دعا کرنے مشغول رہنے رفاقت رکھنے تعلیم پانے ہر ایک بات میں یہ پرفیکٹ تھی اور انسانوں کی نظر میں اردگرد کی ساری کلیسیوں میں اس کی بے حد تعریف سمجھی جاتی تھی اور اس کو بڑا مانا جاتا تھا اور اس کو زندہ لوگوں میں شامل کیا جاتا تھا کیونکہ اس کے سارے کام بہت اچھے تھے مگر خدا جو ہے وہ انسان جو ہے یہ ہمیشہ ظاہری صورتوں پر نگاہ کرتا ہے اور ظاہری پرسنیلٹی کو توجہ میں رکھتا ہے مگر خدا جو ہے وہ ہمارے اندر کے ہمارے باطن کے خالت کو دیکھتا ہے اس لیے خدا نے یوہنہ عارف کے وسیلہ سے اس کو لکھوا دیا کہ تُو کہلاتا تو زندہ ہے پر ہے کیا مردہ کیونکہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں لوگ تیرے کاموں کو نہیں جانتے مگر میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں اب جتنی باتیں میں نے اس کے مطالق آپ کو بتائیں یہ ساری اس کلیسیہ میں تھی یہ کلیسیہ بڑی ناموار کلیسیہ تھی اور اس کو پڑھتے ہوئے اس کی سٹڈی کرتے ہوئے کبھی بھی اس میں کسی چیز کی کمی نظر نہیں آتی مگر جو کمی تھی وہ خدا من یسو مسیح نے ان پر ظاہر کی اور ظاہر یہ کیا کہ تُو ہے مردہ مردہ اس لیے ہے کہ جتنی دانش جتنی حکمت جتنے کام جتنے اجنڈے جتنے منصوبے جتنی پلیننگ تمہاری کلیسیہ میں کی جاتی ہے وہ انسانی حکمت انسانی سوچ کے مطابق کی جاتی ہے اور یہ خدا کے منصوبے اور روح القص کے مطابق نہیں کی جاتی اس لیے تُو مردہ ہے مگر اس کلیسیہ کو خدا نے ایک خوبصورت مشورہ دیا یسو مسیح نے اس کلیسیہ کو لکھوایا لکھوایا کہ تُو جھاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا ہوتا ہوا نہیں پایا یہ وہی حالت ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے زندہ اور مردہ دونوں کی رکھی ہے زندہ کیسے ہوتے ہیں اور مردہ کیسے ہوتے ہیں سو اس کلیسیہ کو خدا ون یسو مسیح کی طرف سے مشورہ ہے کہ تُو چونکہ زندہ ہے اس لیے تُو ایسا کر کہ تُو اپنے نزدیک سارے کاموں کو جو ہے ان کو درست کر لے اور تُو جان لے کہ تُو نے کس طرح سے تعلیم پائی اور سنی ہے یہ تجھے جاننے کی ضرورت ہے اب چونکہ اس کلیسیہ سردیس کی کلیسیہ کو بقیہ کا نام دیا گیا ہے اب بقیہ ہے کیا؟ کیوں اس کو بقیہ میں یعنی بقایا جو رہ گیا ہے جو بچ گیا ہے اس کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے دیا گیا ہے چار آیت میں لکھا ہے البتہ سردیس میں تیرے ہاتھ تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پشاک الودہ نہیں کی پشاک سے مراد ہے راستبازی کے کام اور الودہ سے مراد ہے برائی وہ سفید پشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے اس کا مطلب ہے خدا منی یسو مسیح اس کلیسیا یعنی سردیس کی کلیسیا میں جو بچ گئے ہیں ان کی حالت کو ان کی ساتھ اپنے تعلقات کو اپنی پوزیشن کو اپنے ریلیشن کو واضح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں موسیقی موسیقی